اجمائی عقیدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اس دن مجھ پر کسرت سے دروشری پڑو اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن فوت ہوئے اس دن قیامت قائم ہوگی تم کسرت کے ساتھ اس دن مجھ پر درود پڑو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی سرکار یہ الفاظ ہیں لیکن اس زمانے میں ٹو نائنٹی فائف سین ہی لگتی تھی سوال کرنے کے اوپر نبی علیہ السلام نے تسلی سے سنا اور پھر عقیدہ بتایا یہ اس صحابی کے نام اعمال میں سواب جا رہا ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ان اللہ حرم علی الارض انت اکل اجساد الانبیاء بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لئے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے دازہ کریں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت ہے اکہ دکہ مہدسین نے اس پہ کلام کی ہے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جمہور مہدسین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو کلام کرنے والے ہیں وہ بھی عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں مثلاً امام بہاری نے صحیح بہاری میں لکھا ہے کہ عزت عمر کی شہادت کے آل موسک 65 years کے بعد عزت عمر کا پاؤں حجرے کی دیوار گرنے کی وجہ سے قبر سے باہر نکل آیا تھا یہ صحیح بہاری میں ہے 1390 نمبر یہ شقیدے کو مانتے ہیں امام بہاری المصنف ابن ابن شعبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت دانیل علیہ السلام کے تابوت کے بارے میں جب وہ نکلا تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو بتایا گیا تو انہوں نے پھر ایک خط لکھوایا تھا کہ بے شک یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے ان کی لاش کو دفنا دو دوبارہ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹوکول ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے اور نہ مٹی کھاتی ہے اور کیڑے کندہ کھانے کا ذکر تو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کتنا عرصہ اس لاتھی پہ کھڑے رہے وہ لاتھی کھا لی کیڑے نے گوشت نہیں کھایا یہ سقیدے کی جڑ قرآن میں ہیں جو لوگ انکار کرتے ہیں نہ حدیث کا انہیں کے قرآن میں جڑ موجود ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء کی لاش کو پروٹوکول ملتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی لاش مبارک کئی ہفتوں تک ظاہر ہے وہ دیمک نے چاٹا تھا اس لاتھی کو تو اب یہ سائنس آپ کو بتائے گی کہ ایک اتنی موٹی لاتھی کو چاٹنے کے لیے دیمک کو کتنا عرصہ چاہیے تو کئی ہفتے مہینے بنتے ہیں کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلمان تعمیر ہو رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روب کے طور پر حضرت سلمان علیہ السلام کو یوں رکھا تو یہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے اب مجھے بتائیں یہ کیدہ بتانا کہ ہڈیاں سمیٹ رہے تو یہ گستاق ہی نہیں ہے ٹائم کیامت تک جہاں جواب دینا ہے نہیں دے اس کتاب ہی چکڑو کیونکہ آپ کے تو دعوے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و دیش کا نچوڑ نکال کے یہ تو نچوڑ کہتے ہیں اور میں یہ بھلا نچوڑ کہتا ہوں اور سیم واقعہ تذکرت العولیہ میں شیخ فرید الدین اتار نے ملکا ہے جس کے حوالے فضان سنت میں دعوت اسلامی کی اور تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال میں موجود ہے یہ سب سے بڑا بابا ہے انٹرنیشنل بابا ہے نا اگر کوئی کہانیاں لکھنے والا بزرگوں کی وہ فرید الدین اتار ہے چھے سو ستائیس اجری میں فوت ہوئے ہیں